دوستوں آج تک کوئی پتا نہیں کر سکا کہ ہماری پرتوی کا انت کیسے ہوگا پر ایک بات سب کو پتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک دن انت کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہی ہے تو کب کب ہماری پیاری سی پرتوی کا انت ہوگا دوستوں بھلے ہی آپ کو یقین نہیں ہو پر ہم آپ کو بتا دیں کہ جیواشیوں کے عدیان کے مطابق پرتوی پہ جیون بسے قریب ساڑھی تین عرب سال ہو چکے ہیں پر دوستوں اتنے سمیہ میں بھی پرتوی نے بہت ساری آپدائیں چلی ہے جیسے کی انتریکس کی چٹانوں سے ٹکرانا یا پرتوی کا برح میں جم جانا پرانیوں میں بڑے پیمانوں پر جہر کا فیلنا یا جلا کے راکھ کر دینے والے ریڈیسن دوستوں کئی سبیتاؤں این دھرموں نے بھی پرتوی کے ویناس کی بوشیوانیاں کی ہیں پر ابھی تک وہ سچ نہیں ہو پائی لیکن اس ویڈیو میں ہم بوشیوانیوں کی بات نہیں کر رہے آئے ہم ویڈیان پرتوی انت کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ آ کہنے آئے ہیں دوستوں فادر اوپ موڈن سائنس کے چنک نیوٹن کے انسار پرتوی کا انت دو ہجار ساٹھ میں ہوگا دوستوں خاص بات یہ ہے کہ نیوٹن نے یہ ترق ایسے ہی نہیں دیا گتی کے تمام فورمولوں کا عوشکار کرنے والے نیوٹن نے سترہ سو چیار میں ایک نوٹ لکھا تھا دوستوں اس نوٹس میں لکھا گیا تھا کہ پرتوی پہ ایک ایسا دن آئے گا کہ پرتوی کی گھومنے کی گتی چینج ہو جائے گی اور دن اور رات آدھے ہو جائیں گے اور وہ ورس ہے دو ہجار ساٹھ کہا گیا کہ ورس دو ہجار ساٹھ کے بعد سمیہ بھی نہیں رہے گا اور پوری پرتوی کا انت ہو جائے گا پر دوستوں نیوٹن کی بات میں کتنا دم ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ویگیانک بانیتا دوستوں ویگیانکوں کے انسار آنے والے سمیہ میں ایک ایکس نام کا گھرہ پرتوی کے کافی نزدیک سے جائے گا اگر یہ پرتوی سے ٹکرا گیا تو پرتوی کا وناس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا پر دوستوں کچھ ویگیانک ایسے بھی ہے جنہوں نے اس بات سے بالکل انکار کر دیا ہے کہا ہے کہ پرتوی کے نزدیک سے بہت سارے گھرہ جا چکے ہیں اور ان گرہوں سے ہماری پرتوی کو کوئی خطرہ نہیں ہونے والا ہے دوستوں حالانکہ 1994 میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی تھی کہ پرتوی کے برابر کے دس سے بارہ الکہ پنڈ پرسپتی گرہ سے ٹکرا گئے تھے تو دوستوں اس سمیہ کا نظارہ بھی کسی مہاپرلے سے کم نہیں تھا ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اگر ایسا پرتوی کے ساتھ ہوا تو پرتوی کا انتہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا دوستوں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس گرہ کی آگ اور تباہی آج تک سانت نہیں ہوئی ہے نشٹ ہوتے ستارے دوستوں یہ آسمان میں تارے ٹمٹی مارے ہیں یہ بھی پرتوی کے نشٹ ہونے کا قارن بن سکتے ہیں دوستوں ویگیانکوں کا یہ بھی معنی ہے کہ دو نشٹ ہوتے ستارے افس میں ملنے لگ جائیں تو ان سے ایک بہت ہی سکتی سالی گاما گرن نکلتی ہے جو ہماری پرتوی کو پلک جپکتے نشٹ کر سکتی ہے علاقی برمانڈ میں ایسی پرتیگریہ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ پرتوی سے بہت ہی دور ہوتی ہے اس لیے پرتوی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا دوستوں ان دو نشٹ ہوئے ستاروں کو ملنے سے اتنی زیادہ گاما کرنے نکلتی ہے کہ یہ ہمارے سوریے سے لگ بھگ ایک کروڑ ارب گناہ زیادہ ہوتی ہے سوریے کا فیلنا دوستوں اگر اوپر کی آسنگ کا نرمل ثابت ہوئی تو ہمارا پرتوی کے نشٹ ہونے کا قرن سوریے ہی بنے گا کیونکہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہاں کی ندیاں سوک جائے دوستوں ویسے تو پرتوی پہ سوریے پرکاس بھیجتا ہے پر یہ دوستانہ آنے والے سمیہ میں نہیں رہنے والا ہے دوستوں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سوریے کا تابمان کیسے بڑھ رہا ہے ایک زمین ایسا آئے گا کہ ہماری پرتوی پہ پیڑ سوک جائیں گے اور گرین ہاؤس کے چلتے پرتوی کا تابمان بھی بہت ہی تیجی سے بڑھنے لگ جائے گا پر دوستوں یہ سب ابھی ختم نہیں ہوگا اب سے قریب پانچ عرب سال بعد سوریے پھیلنا شروع کرے گا اور یہ ساڑھے سات عرب سال میں ایک سوجے ہوئے تارے کے روپ میں پرتوی کو نگل لے گا تو دوستوں آپ کو جان کے ان کیے گئے دعوے میں سے کون سا دعویہ سب سے قریب لگتا ہے تو آپ کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو کر دینا لائک اور چینل کو کر لینا سبسکرائب اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو